اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے اور تسبیح فاطمہ کیا چیز ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تسبیح فاطمہ ایک مخصوص ذکر ہے جو اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحب زادی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا تسبیح فاطمہ میں تیتیس بار تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تیتیس بار تحمید یعنی الحمدللہ اور چونتیس بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مربی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح بتائی تھی اس روایت کے مطابق فاطمہ دن مر کام کر کر تھک جاتی تھی جو ان پر بہت زیادہ دشوار گزرتا تھا اور انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اپنے والد سے درخواست کی تھی کہ انہیں ایک باندی انعیت کی جائے تاکہ گھر کا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے والد اگرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندی کے بجائے یہ تسبیح انعیت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تسبیح باندی سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئی اس تسبیح کے متعدد فضائل احادیث اور اقوال اولیاء میں درج ہیں ہر فرض اور نفل نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا مستحب ہے اور خصوصاً نماز فجر کے بعد اس کا ذکر کرنا سباب کا باعث ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ